بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیڈرل گوٹ اینڈ کٹل فارم میں محمد عابت امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے ویورز آج کی ہماری ویڈیوز کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لازمی اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلیو سبسکرائب لازمی کرلیں کیونکہ اس قسم کی ساری انفرمیٹیوز میں آپ لے کے آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبائے تاکہ نوٹیفیکشن کے ذریعے جلد از جل آپ تک میری ویڈیوز پہنچ سکے اچھا لازم ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوا کہ کس طریقے سے میرا ایک بکرا جو ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے بکری تھی وہ ساڑھے پانچ پانچ سے ساڑھے پانچ مہینے کی بکری تھی اور کافی اچھی تھی گلابی میں تھی لیکن وہ کس طریقے سے ایکسپائر ہوئی ہے اس کو مجھے شک تھا کہ اس کو پی پی آر کا مطلب اٹیک ہوا ہے لیکن وہ صرف میرا شک تھا تو کنفرم مجھے بھی نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بھی کوئی پی آر کے بارے میں اس سے پہلے کوئی چیز میں نے شیئر نہیں کری لیکن بعد میں پڑا چلا کہ اس کو ویسی نورملی بخار ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اس کو بھارا بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ویسی کمزور تھا کیونکہ جب میں نے وہ اپنے شیئر کے لیے لیا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے بکری کا دودھ جو ہے مطلب اپنی ماں کا دودھ اس بچے نے بہت کم پیا تھا اچھا یہ بچہ اسی کے ساتھ کا ہے تو اس نے ماشاءاللہ دودھ وغیرہ پورا کیا تھا اپنے تین ساڑھے تین مہینے کا تین ساڑھے تین مہینے تک اس نے دودھ پورا کیا تھا تو یہ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے لیکن ہم آج پی پی آر کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی بھی انشاءاللہ آج پی پی آر کی ویکسین کروائیں گے اور اس کی بھی انشاءاللہ آج پی پی آر کی ویکسین کروائیں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ پی پی آر کی ویکسن کیا ہے اور پی پی آر خود ایک کیا چیز ہے تو ان لوگوں تک یہ نالیج پہنچ جائے اور وہ جلد از جل پی پی آر کی ویکسن کروا لے تو ویورز چلیں ویڈیو ٹاپک پہ چلتے ہیں سیدھا کہ پی پی آر کیا چیز ہے دیکھیں ویورز پی پی آر ایک بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے جو بکروں میں دمبوں میں اور بھیڑوں میں پائی جاتی ہے بڑے جانور میں فوٹ این ماؤت ہوتا ہے جس کو مو کھور کہتا ہے بکروں بکرے میں دمبوں میں بھیڑوں میں پی پی آر کی بیماری پائی جاتی ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے سردی کے موسم میں اس کا مطلب اروج بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سردی کے موسم میں تو میں یہی آپ سب لوگوں سے ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ پی پی آر کے بارے میں نہیں جانتے تو کائنڈلی وہ اس ویلیو کو لازمی پورا دیکھیں اور اپنی بکروں کی اگر وہ صحیح ہیں تو ان کا پی پی آر کی ویکسن لازمی کروائے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ چارہ جو ہوتا ہے ہرہ چارہ ٹھیک ہے ہرے چارے کی جو کٹائی ہوتی ہے پہلی کٹائی ٹھیک ہے تو وہ بھی استعمال نہ کریں بھی اس موسم میں اس کی میں انچاللہ ایک نیکس ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل سے لیکن ابھی آپ کو اس ویڈیو میں صرف ایک اشارہ دیا ہے تاکہ آپ میری نیکس ویڈیو انتظار کریں کہ ہرہ چارہ کی پہلی کٹائی ہمیں اپنے بکروں کو کیوں نہیں دینی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اچھا پی پی آر ایک بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے اس میں اس کے سمٹرمز ہوتے ہیں مطلب یہ کہ کچھ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں ڈبل نمونیاں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈبل نمونیاں ہو گیا مطلب ہڈیوں میں بخار بیٹی جاتا ہے ضرورت سے زیادہ مطلب برداشت سے زیادہ بخار ہو جاتا ہے بکرہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ناک بہنے لگ جاتی ہیں آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے باقاعدہ مو پک جاتا ہے مو پہ چھالے وغیرہ نکلاتے ہیں اچھا میں آپ کو کچھ طریقے کار بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے بکروں کو چیک کرنا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے لازمی جا کر اپنے بکروں کو چیک کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے سب سے پہلے اس جانور کو الگ کر لینا ہے سب سے پہلے بلکل ہی الگ کرنا ہے اس جانور کو جو اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں تاکہ دوسرے جانور محفوظ رہ سکے اور آپ نے ایسے الگ کرنا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ اگر اس سے ہوا ٹکرا کے دوسرے جانور کو نہ الگ سکے اس کے کھانی پینے کے برطن بھی آپ نے الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ہی مطلب سپریٹ کر دینا جب تک وہ سہتیاب نہ ہو اور یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ پی پی آر کی ویکسن پہلے آپ ویکسنیشن سمجھ لیں جانوروں میں کیا ہوتی ہے ویکسنیشن ایک احتیاط کے طور پر انجیکشن لگائے جاتے ہیں کہ ہمارا جانور جو ہے کسی بیماری کا شکار نہ ہو یا جز بیماری کی ہم لوگ احتیاط کر رہے ہیں اس بیماری کا شکار نہ ہو تو ویکسن بیمار ہونے سے پہلے احتیاطاں لگائی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ بیمار ہونے کے بعد اگر آپ کا بگرا بیمار ہو چکا ہے پی پی آر کی لپیٹ میں آ چکا ہے یا کسی بھی اور بیماری کی لپیٹ میں آ چکا ہے تو آپ پھر ویکسنیشن نہیں کروائیں گے آپ اس کے ٹریٹمنٹ کروائیں گے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جب وہ سہتیاب ہو جائے نورمل ہو جائے تو پھر آپ ویکسنیشن اس کی کروا سکتے ہیں کہ اگلے مطبع کچھ ماہ تک اچھی جو ویکسن ہوتی ہے امپورٹیٹ وہ چھے مہنے تک اس کا اثر رہتا ہے تو اگلے چھے ماہ تک جو ہے آپ کا بگرا سہتیاب رہے جس بیماری کے لپیٹ میں وہ لاسٹ ٹائم آیا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ اس بیماری کی لپیٹ میں آیا ہے میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھا دوں کہ قوت مدافت ویکسنیشن جو ہے وہ قوت مدافت بڑھا دیتی ہے جانوروں کی کہ اگر جانور پہ اس بیماری کا اٹیک دوبارہ ہوتا بھی ہے تو جانور اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ زیادہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ویورز آپ کو میں نشانیاں بتا رہتا ہوں یہی میرے پاس ایک بگرا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی پہ میں آپ کو نشانیاں بتا رہتا ہوں الحمدللہ میرے شیڈ پر تو ابھی تک کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو صرف اپنے بگروں کو دیکھنے کیلئے ہیں کہ آپ اپنی جانوروں کو چیک کر سکیں تو میں آپ کو اس کو پکڑ کے میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں اور کس 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 طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے تو ویورز بڑی مشکلوں سے آپ میں آیا ہے یہ بڑا بھاگتا ہے ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کن کن طریقوں سے جانور کو چیک کرنا ہے بھائی یہ دوبارہ ہاتھ سے نکل گیا تھا میرے اور یہ دروازہ جو ہی نا یہ اس کی کنڈی ہی صحیح لگی نہیں تھی تو یہ بھاڑ نکل گیا تھا بڑی مشکلوں سے دوبارہ پکڑ کے لائے ہوں اب یہ کہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اور بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو میری ہر ایک بات جو نا اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے میں اس کو دوبارہ کابو کرتا ہوں ابھی اچھا ویورز یہ بڑی مشکلوں سے کابو میں آیا ہے میرے اور کافی بھاگتا ہے یہ تو سب سے پہلے آپ نے جانور کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے نمبر ون پر ٹیمپریچر چیک کرنے کی مطبع طریقہ کاری ہے کہ آپ نے کان پکڑنا اور کان کو جڑ سے پکڑ کے تھوڑ دیر تک چیک کرنا ہے کہ اس کو آیا بخار تو نہیں ہے اگر کان تھنڈا ہے مطبع کان تھنڈا ہوگا تو بھی مطبع یہ کہ اس کا ٹیمپریچر کام ہو رہا ہے جسم کا اور کان گرم ہوگا زیادہ تو بھی یہ کہ اس کو ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے یہ دونوں صورتوں میں بکروں کو بخار ہوتا ہے اچھا اب دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ کافی ہل رہے بکرا میں ہتیلی نہیں رکھ سکتا ناک پہ کیونکہ یہ بھاس سے بھاگ جائے گا پھر اس کو دوبارہ پکڑنا پڑے گا یہ آپ فرنڈ سے ناک دیکھ رہے ہیں اس کی آپ نے ناک پہ ہتیلی کا بیچ والا حصہ رکھ کے یہ والا بیچ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ رکھ کے چیک کرنا ہے تھوڑی دیر تک کچھ سیکنڈ تک کہ ناک تھنڈی ہے اچھا آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے آنکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور آنکھیں بلکل اندر دھسنا شروع ہو جاتی ہیں مطلب اندر گڑے پڑ جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے کیونکہ پی پی آر والی بیماری ایسی ہے کہ بکرا جو ہے نا وہ گھنٹوں کے حساب سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دن بر دن کمزور ہو رہا ہے مطلب دن کے حساب سے لیکن پی پی آر کی بیماری میں جانور گھنٹوں کے حساب سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے آنکھیں بھی لازمی چیک کرنی ہے کہ آنکھوں میں چیچڑ نہ لگاواؤ اور آنکھیں بلکل ساف ستریوں پانی نہ بہراؤ آنکھوں سے ناک سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ناک سے پانی نہ بہراؤ ناک بلکل ساف ہونی چاہیے اندر تک خوش کونی چاہیے اور اس موسم میں آپ نے خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ آپ کے بکرے کو نزلہ نہ ہو اور اگر ہو بھی جائے تو آپ نے فوری طور پر اس کا علاج کرنا ہے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور اگر ہو سکے اگر نزلہ ہو جائے آپ کے کسی بکرے کو اور صرف نزلہ ہی ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ ایری نیک کا سیرپ بھی اس کو یوز کروا سکتے ہیں اچھا اب سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ بکرے کا مو پکتا ہے ٹھیک ہے مو سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو لپس آپ کو نظر آ رہے ہیں ناک کے پاس یہ ہونڈ جو ہیں ان کے اس پہ دانے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مو سے جھاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے یہ بالکل لاس سٹیج ہوتا ہے اور کافی خطرناک ہوتا ہے یہ اس کے نشانیاں ہیں تو اگر آپ کی یہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو آپ نے پھر ویکسینیشن نہیں کروانی ہے آپ نے فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے روجو کرنا ہے اچھے ڈاکٹر سے جو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے آپ نے بھکری مطلب علاج کروانا ہے جب وہ نارمل ہو جائے فٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ ویکسین کروائیں گے تو چلیں ویورز باتیں بہت ہو گئیں ساری نشانیاں آپ کو میں نے بتا دیئے ٹھیک ہے مطلب بھکری ہو یا بکرا ہو دونوں میں سیم ایسی ہوتا ہے سارے سمٹرم سیم ہوتے تو اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں اور اپنے جانوروں کی ویکسین کرواتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت یہ کہ ان کی زبان سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویکسینیشن کا اثر کتنے دن تک رہتا ہے یا جو بھی ہے وہ سارا ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں تو چلیں ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں ویلکم بیک ویورز تو ہم آگئے ہیں اپنے بکرے والے شیڈ کی طرف تو ان کی جو نا آج پی پی آر ویکسین ہے اچھا یہ کرنے کو تو میں خود بھی کر لیتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں نے بلایا تھا اپنے چھوٹے بچے کے لیے بکرے کے لیے تو میں نے سوچا ہے کہ ان کی بھی ویکسین ان کے ہاتھ سے ہی کراتے تھے ٹھیک ہے ان دونوں کی اندر والے کی بچے کی بھی اور اس کی بھی بھائی سانس اس لیے پھول رہا ہے کیونکہ سیڑھییں چڑھ کے اوپر آئیں تو دیکھیں ویکسین جو نا پی پی آر کی کھال میں ہوتی ہے آپ کو یاد رہے کہ کھال میں سکن میں ہوتی ہے ویکسین کوئی بھی ہو وہ سکن میں کی جاتی ہے میں ڈاکٹر صاحب کی زبانی بھی آپ کو سنا رہے دا ہوں کہ کس طریقے سے ویکسین کی جاتی ہے اس کا اور عمل کیا ہے پروسس کیا ہے کرنے کا اب یہ چھوٹا بچہ ہے یہ اسی کے ساتھ کا بچہ ہے جو بیمار ہے اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی پی آر ویکسین ہو رہی ہے اور ایک منٹ میں درہ سو کھابو کرلوں یہ بھی سکن میں ہوئی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمارے ویویس کو بتائیں کہ سکن میں کرنے کی وجہ کیا ہے ویکسین کوئی ہو تو سکن میں ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسا ایسا باڈی کے اندر ابزارب ہوتی ہے تو اس کے لیے جو بھی ویکسین کی جاتی ہے سکن میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ باڈی کے اندر ابزارب ہو جاتی ہے اور یہ جو ہم جورڈن کی ویکسین استعمال کر رہے ہیں کم سے کم چھے مہینے تک سکس من تک جب کسی پیٹی آر کی بیماری کو تھٹ نہیں کریں اچھا بہت سارے بیویس کا سوال ہی ہوتا ہے کہ جب باریشوں کے موسم میں اگر ہم کوئی بھی جانوروں کی ویکسین وغیرہ کرواتے ہیں تو جب اگر ریری ڈیز آتے ہیں باریشوں کے دن آتے ہیں تو کیا ویکسین دوبارہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایک مہینے پہلے ویکسین کروائی ہے اور باریش ہو جاتی ایک مہینے بعد مجھے سے آپ نے بتایا کہ چھے مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو دوبارہ پھر فالی طور پر کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت نہیں ہے اور سکس من تک اپنا ویکسین کرے گی اگر اچھی کمپنی کی ویکسین ہوگی اور اس کے علاوہ سب سے بڑکی یہ ہوتا ہے کہ سکن کی اور جدر کی اور جو ہے زائر آباد کی یہ بلند پیرسائیٹس کی جو ویکسین ہوتی ہے یہ ہر دو ماہ بعد لازمی ریپیٹ ہوتی ہے سکن کی جو ہے وہ اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ بس دوز جو ہے وہ آج لگی ہے اس کے پندرہ دن کے بعد ایک ماہ بعد پھر ہر دو ماہ بعد وہ ریپیٹ ہوتی ہے سکن کی ویکسین آپ کروا سکتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے چیچڑ وغیرہ جانور ایفیکٹ کرتے ہیں اس لئے آپ جو نا اس کے لئے سکن کی ویکسین کر سکتے ہیں وہ جو ہے بہت ضروری ہو جاتی ہے مکھیا اور چیچڑ وغیرہ پانا شروع ہو جاتے ہیں پانی جو ہے اچھا ویورس کل کی آپ نے ویڈیوز دیکھیں ہوں گی میں نے جو لاس ویڈیو اپلوڈ کری تھی اس میں میں نے اپنے جانوروں کی سکن کی ویکسین کری تھی تو اس حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کری تھی اچھا ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے یہ کہ آپ جوڈن کی ویکسین میوز کریں ٹھیک ہے اس کا ٹائم پیریڈ چھ مہینے کا ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ جوڈن جو ہے صرف پی پی آر میں آتی ہے تمام ویکسین میں آتی ہے اکثر ویکسین ان کی ہیں پی پی آر کی ہوگی انٹارو ٹاکسین ہے کیونکہ یہ جوڈن ترکی یہ اچھا مالکہ ان کی ویکسین جو ہے بہت اچھی برکنگ داری اچھا ہمارے ویڈیوز کو ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ اگر ابھی ہم نے پی پی آر کی ویکسین کروائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ہم زہر آباد کی بھی کروا سکتے ہیں اس میں روڑا وفاد ہے نہیں آپ کروا سکتے ہیں کیونکہ جو آئل بیس ویکسین ہوگی اس میں کم سے کم آپ کو سکس منت کا وہ تین سے چار دن کا آپ کو گیپ دینا لازمی ہوتا ہے اور جو یہ پی پی آر ہیں انٹارو ٹاکسی میں یہ جو ویٹر سولیبل ہیں یہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں جو آئل سولیبل ہوتی ہیں اس پر تین سے چار دن کا گیپ دینا لازمی ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن ہے ساری آپ کے سامنے میں نے بات راکٹر صاحب کے ذریعے بتا دیئے تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں پر آپ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں افتدام کرتے ہیں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا سی امان اللہ